آج ہم بات کریں گے جمہو کشمیر کے ایک ایسے آل رانڈر لیفٹ ہینڈ بیٹس مین کی جنہوں نے اپنی گیند بازی اور بلے بازی کی ٹیکنیک سے پورے جمہو اینڈ کشمیر میں سبھی کرکٹ شائکینز کو آ کر شد کیا بائیں ہاتھ کی کھلاڑی بلے اور گیند دونوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے ایک ٹریٹ ہے جب بائیں ہاتھ والا آل رانڈر ہوتا ہے تب کھلاڑی کو کسی بھی ٹیم کے لیے زیادہ طاقتور ہشیار بنا دیتا ہے ایسے ہی کرکٹر امتیاز لفٹی ہے امتیاز لفٹی جو مشٹر کانسٹنٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں امتیاز کا تعلق ہمامہ بڑھگام سے ہے امتیاز بائیں ہاتھ کے بلے باز ہے اور بائیں ہاتھ سے تیز گیند بھی کرتے ہیں امتیاز لفٹی کام امرس سے ہی کرکٹ کا ایک بھگ تھا اور وہ اپنی شاندار کارگردگی کے واجہ سے سال دوہزار اٹھارہ انیس کے دوران سرکھیوں میں آگئے امتیاز نے ان تمام سالوں میں جمہورن کشمیر میں گیر معمولی کارگردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرکٹ کھیلا امتیاز نے اپنی بیٹنگ اور بولنگ سے سبی کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے اور امتیاز جمہورن کشمیر کے ہر کسی بڑے ٹورنمنٹ میں حصہ لیتے ہیں امتیاز مہکامی ٹورنمنٹ میں منتقف ٹیمو اور جے کے سیے کلپ میچو میں یو سی سی کے لیے کھیلتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں امتیاز نے جے کے سیے ہیڈکاورٹرز سونوار سرینگر میں ایرپان پٹھان کی نگرانی میں جے کے سیے انڈر ٹوانٹی تھری ٹرائلز میں بھی شرکت کی اور انڈر ٹوانٹی تھری پریکٹس میچو کے لیے منتقف کیا گیا لیکن انہیں کافی موقع فرہم نہیں کیا گیا جس کے وہ حق دار تھے انہیں سید مشتہ کے لیے ٹوانٹی ٹرائلز میںچز کے لیے بھی بلایا گیا تھا لیکن وہ سکار میں جگہ نہیں بنا پائے سال دوہزار اٹھارہ میں یونیورسٹی ٹورنمنٹ کے لیے کشمیر یونیورسٹی کے ٹیم کے بھی وہ حصہ تھے جہاں امتیاز نے بلے اور گیند دونوں سے امدہ کام کیا امتیاز نے ایسی پیل میں مین آب دا ٹورنمنٹ کا ایوارڈ بھی جیتا جو جمہو کشمیر کے ٹاپ کرکٹ لیگوں میں سے ایک ہے مشٹر کانسٹنٹ کو امید ہے کہ آنے والے سمیں میں انہیں جمہو کشمیر کی نمائندگی کرنے کا موقع ملے گا حالی میں انہوں نے وولر پریمیم لیگ میں بولنگ اور بیٹنگ میں اچھی کارگردگی کا مظاہرہ کیا امتیاز نے اکسٹھ گیندو میں ایک سو بیس رن بنائے اور وہی امتیاز نے اپنے چار اوورس میں تین وکٹ چٹکائے وہی اگر کرک ہیروز کی ڈیٹا کی بات کرے تو امتیاز نے 28 شتک اور 5 شتک بنائے ہیں